مختصر زندگی ہے سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانے اور میں اور آپ آغوش موت میں جانے والے ہیں قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں کاش کے زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آج کا پچھتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بند سکتا ہے لیکن کل کا پچھتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا میں نے تو کتبِ تصوف میں پڑا ہے دیگر کتب میں پڑا ہے کہ قیامت کے دن نیکو کار بھی پچھتائیں گے بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے لیکن نیکو کار بھیوں پچھتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عامال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے ہیں اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے ہیں تو صاحبو میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے کل نہیں ہوگا تو اس وقت کو اس فرصت کی گھڑیوں کو ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوہ ہو آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کی حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے ایک مجذوب تھا فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا کہ وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا خطائیں معاف کر دوں گا بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرو میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھولا ہے اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں وہ کہتا ہے آجو میری چوکھٹ پہ لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری باتیں نہیں سنتے مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری باتیں نہیں سنتے یہ مانتے نہیں ہیں یہ میری سنتی نہیں ہے اس لئے میں رو رہا ہوں اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گجرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے کہا آج کیا ہوا کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلاح کروا تھا تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا قبل اس سے کہ وہ ماننے سے نکار کر دے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے آنکھیں تارے لگ جائیں زبان بند ہو جائیں ہاتھ اکڑ جائیں آزائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا یا ایوہ اللہزین آمنت اکو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفسم ما قدمت لغت اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجائے حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے رشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجائے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجائے ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی 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 فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا باقی اس کا نہیں باقی اس کے بعد سنگا ہے اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا باقی تو بھی کفن بھی میلہ نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے اللہ اکبر جن کے لیے گناہ کیے پاپ کیے وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے وہ تو کمیز بھی پھاڑ کے اتاریں گے میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں باپ کمائے اج کتے نہیں ترے کر دے وہ تو غسل دینے کے لیے تیار انہیں خوف آتا ہے قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیئے وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہاں تاکی ہیں تو وہی عمل ایسا ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اپنی آخرت کے لیے سوچنا کبھی دھوک ہے نہ بٹھ پڑھنا میرے پہ ناراض نہ ہونا میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں پیر پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے تمہاری زندگی کو اور اوکھا کر دے جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موجی موجا یہ تماشا نہیں ہے یہ ایک نظام ہے یہ دنیا ہے آخرت ہے عمال کی جواب نہیں ہے اقبال کہتا ہے تمہیں پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھے احساسِ زیان تیرا لہو گرما دے فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے موت کی آئینے میں دکھلا کے رخِ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے فتنہِ بلتِ بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں جھوم رہے ہوتے ہیں اور ناتخان کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو ناتخان میں تو ناتخانی میں آگے ہو بس بخشے گئے ہو اللہ کرم کرے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن نظام ایسا نہیں ہے ہم سے عمل مانگا گیا ہے ہم سے سجدے مانگے گیا ہے ہم سے حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضہ کیا گیا ہے ہماری زندگی ہے ایک نظم ہے پورا نظام شریعت ہے تو ہم نے اپنی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے یار ایک مزدور نے پانچ سو فیہ کمانا ہو تو آٹھ گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے پھر جا کے شام اس کو پانچ سو فیہ ملتا ہے تو جنت اتنی ہی سستی ہے کہ یوں ہی مل جائے گی ہم حسب تم انتدخل الجنہ کیا تم نے یہ گمان کر دیا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مسیبتوں میں مبتلا کیا گیا آزمائشوں میں ڈالا گیا اور وہ جنجھوڑ دیئے گئے وزلزلو یہاں لفظاتیں وزلزلو انہیں جنجھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اہلِ ایمان بھی پکار اٹھے مالک تری مدد کب آئے گی تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے آخرت کے لیے تخمِ عمر ڈالو آج جو تخمِ عمر ڈالے گا کل وہ فصل کٹ لے گا دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم میں سہری کے وقت اٹھتا نہیں حال جوتتا نہیں زمین کو کھوتا نہیں بیج ڈالتا نہیں سہاگہ دیتا نہیں پانی ڈالتا نہیں جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا فصل گری اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا جو سہری کے وقت اٹھا جس نے چھڑکاؤ کیا پانی ڈالا بیج ڈالا تخمِ عمر ڈالا پھر جڑی بوٹیاں ہو گی ان کو کٹتا رہا اس نے کتنی محنت کی تیز ہوا چلی تو دل ڈالنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے دھوب زیادہ جرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا پانی خوشک ہونے لگا تو سیچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی یہ دنیا فرمایا میرے حضور نے آخرت کی کھیتی ہے سہری کے وقت اٹھو آنسو بہاؤ تخم عمل ڈالو اور گوڑی کرو جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی کھیتی بونے کے بعد بھی تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی حقد کی نفرت کی بغض کی کینے کی آؤ ذرا ات جڑی بوٹیوں کو بھی کاتیں نکالیں سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آنسی سے بھی ڈریں شیطان نفس بازکات سارا بنا ہوا کھیل کھیل گوا دیتا ہے بلم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا مو پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا قبولیت پہلے ہو جاتی اتنا مقبول تھا لیکن بھٹک گیا پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مَسَلُهُكَ مَسَلِ الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کے مثال ہے زبان لٹک بھی زمین چاٹتا تھا پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کا ہار صداوے مطن روڑ دےوے ددھ کریا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہا ہے ایک تابی عزت ابو ملہکہ رضی اللہ تعالیٰ ہو کہتے ہیں میں تیس اصحابِ رسول سے ملا ہوں بخاری کتاب ایمان اٹھائیے کہتے ہیں میں تیس اصحابِ رسول سے ملا ہوں ہر کوئی ایمان کے بارے میں اٹھا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے رنگہ رنگ سہیلیاں پرنکڑے پر پریاہ اوستہ جانی ہے جس تا توڑ چڑے اس لئے یہ تھوڑی زندگی ہے اللہ نے مجھے دی ہے آپ کو دی ہے یہ اس کی امانت ہے یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغہ ہے سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہوگا جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا آخرت میں دیدارِ الٰہی سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے ایک بندہ ہواوں میں اڑتا ہے چرخ پہ جھولتا ہے عالی شان بگلوں میں رہتا ہے دنیا میں پہچان ہے لوگ سے لوٹ کرتے ہیں وقار ہے منصب ہے اوڑا ہے لمبی لمبی گاڑیاں ہیں خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی کیا کہنے لیکن سینے میں ایمان کی روشتی نہیں یہ کوڑی بھول نہیں